اسلام علیکم ستارٹنگی دی نیم آف اللہ موس گریشیس اور موس مرسیفول مائی نیم ایز آتف نواز ای ویلکم یال پہلے تو میں معذرت کروں گا کہ بہت دنوں سے چینل کے اوپر کو ویڈیو نہیں آئی تو اسی لیے بہت ٹائم کے بعد میں کچھ ہوم ایکٹیویٹیز کی وجہ سے دومیسٹک ایشیوز کی وجہ سے میں سٹک ہو گیا تھا اسی وجہ سے کو ویڈیو نہیں بنا سکا بائی ٹوڈے انشاءاللہ اپکمین ڈیلی بیسس اور ویکلی بیسس پر انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی اچھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں خیبر پختونخواہ میں اسپیشلی لیکچرر کی پوسٹ آئی ہوئی ہے تو بہت سارے ایشیوز چل رہی ہیں کہ سر ہاؤ ٹو پرپیئر فر لیکچرشپ اچھا اس کے علاوہ بہت سارے انڈین بھائیز جو ہیں ان کی بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں تو ان کے علاوہ اگر وہ بھی لیٹریچر کے ریکارڈنگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یہ تین چیزیں جو ہیں لیٹریچر کی ہمیشہ زینتی بنی ہیں کریٹیکل ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر رینن مارٹن ہوگی اور سرڈی آف لینگویج تو ان کے لیے بھی یہ بینیفیشل ہے جو لیکچرشپ کے بغیر دیکھ رہے ہیں اور جو لیکچرشپ کے لیے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو کافی بینیفیشل ہے اچھا جب بھی کبھی ہمیں کہا جاتا ہے یا ہم سے پوچھا جاتا ہے یا ہم کسی سے پوچھتی ہیں لیکچرشپ کی تیاری کے لیے تو ہمیں یہی آنسر ملتا ہے کہ بی ار مولک ہسٹری آف انگلیش لیٹریجر سٹارٹ کریں سٹیڈی آف لینگویج جوارج جولے کی سٹارٹ کر لیں اور رینن مارٹن کو سٹارٹ کر لیں اچھا اتنی لیس ٹائم میں ہم یہ ساری چیزیں کیسے کور کر سکتے ہیں اور کیا ان تین چیزوں کور کرنے سے یہ شرورٹی مل سکتی ہے کہ ہم جو ہے لیکچرشپ کی پوست جو ہے اس کو گین کر سکیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم جو ہے کچھ ورڈز کہیں گے تو ہوپسو آپ کے لیے بینیفیشل ہوں گے ویڈیو کو سٹارٹ تک دیکھنا رینن مارٹن اور ایکس فولرنگ دی ورلڈ اف انگلیش کے اوپر پہلے سے ویڈیو بنا چکا ہوں اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیں آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی اچھا یہ چار چیزیں جو ہیں یہ تین چیزیں بیسکس ہیں پہلے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کریٹیکل ہسٹری آف انگلیش لیڈریچر بور بی ار ملک کی کیا ہم ساری فینش کر پہیں گے یا نہیں کر پہیں گے اس میں سے موسٹ امپارٹن چیزیں جو ہیں آپ ڈیلی بیسس پر سٹیڈی کر کے جو ہے آپ ایزلی کور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فسٹ اوال کسی بھی بیس کو جاننے کے لیے ہمیں اس کی انیشیئیٹیف کی طرف جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو انیشیئیٹیف یہی ہے کہ جب ہمیں ہسٹری آئے گی سوری بلرنگ ایشو جی جب ہمیں ہسٹری آئے گی تو آگے جو ہے ہم پروسیڈ کر پائیں گے ادر وائز ہم پروسیڈ نہیں کر پائیں گے بی ار ملک کی یہ ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر کرٹیکل ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر ٹو دا پوائنٹ ہے ایتھینٹک ہے اور ایمفیسائز ہے ٹھیک ہے آپ کو دس دس بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہسٹری کو دھوننے کی ایزامز کے ریگارڈنگ جو ہے ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر کی بک جو ہے یہ والی بی ار ملک کی بسٹ ہے کیونکہ یہ ٹو دا پوائنٹ ہٹ کرتی ہے اور سٹرائک کرتی ہے اور ہمیں ٹو دا پوائنٹ بتاتی ہے کہ ہم جو ہے کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا نہیں پڑھ رہی ٹھیک ہے بی ار ملک ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر یا ایزلی اویلیبل ہے ہر جگہ پر ٹھیک ہے نیکس جاتی ہے ہمارے پر رین ان مارٹن رین ان مارٹن ہمیں ہر جگہ پر جو ہے کیا کی جاتی ہے پریسکرائب کی جاتی ہے ہمیں سجیسٹ کی جاتی ہے اگزامز کے لیے اور سپیشلی سی ایس ایس پی ایم ایس کے لیے اگر سی ایس ایس پی ایم ایس کے لیے اتنی اوثنٹک بوک جو ہے ہمیں پریسکرائب کی جاتی ہے تو کیا اتنے چھوٹے ایم سی کیوز ٹائپ والے ٹیسٹ کے لیے بھی ہم یہ والی چیز پریپیئر کر سکتے ہیں اور کس طرح لیس ٹائم میں کور کریں گے اچھا بیسک چیز ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ بوک جو ہے بوک ون اور بوک ٹو میں کیا ہے کمپرائزز ہے ٹیک ہے اس کے اوپر میں نے ایک ریڈی ویڈیو بنائی ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھ لیں یہاں پر نیکسٹ ہمارے پاس بوک سیکنڈ جو ہے اس میں کمپوزیشن ہے کریکٹ یوزیج ہے سٹرکچر سنٹینس ہے پھر ریٹن کمپوزیشن اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایسی ریٹنگ کی طرف اور پریسی کی طرف جو ہے پروسیڈ کرتی ہے اتنے لیس ٹائم میں ہم کچھ بھی کور نہیں کر سکتے اگر آپ لیکچر شیپ کی پریپیشن کے لیے ہیں تو آپ بوک ون کو جیک چیک کریں اور ون فورٹی پیج یا ون ایٹی ایٹ پیج تک جو ہے آپ اس کو ایسیلی ریڈ کر کے آپ جو ہے اپنا اعظام ایسیلی پاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیوں؟ کیونکہ پارٹ سیکنڈ جو ہے اس میں ہمارے پاس سبجیک، ورب، ایگریمنٹ ایڈیمز، کنجنشنز، فریزز یہ چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں ٹھیک ہے؟ جو لیس امپورٹنٹ ہے ریگارڈنگ لیکچر شیپ کیوں؟ کیونکہ بیس جو ہے لیکچر شیپ کے لیے وہ ضروری ہے اور بیس میں ہمارے پاس ایٹس پارٹس آف سپیچ آ جاتے ہیں مارڈن گرمیرین کلیم کر رہے ہیں نائن پارٹ آف سپیچ ہیں تو نائن جو ہیں وہ بیس ہے اس کی نائن پارٹس آف سپیچ آ گئے اور اس کے بعد مارے پاس سنٹینس، سٹرکچر یا پیراغراف، رائٹنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کیوں؟ کیوں کہ ہی جو ہے ہمیں ایسے پی ایم ایس یا سی ایس کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے دسٹیڈی آف لینگویج ٹھیک ہے؟ جگر جولی کی ہے میں نے پاس فورت ایڈیشن ہے ٹو دہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے؟ آپ کو لینگویج جب بھی آپ سٹرائٹ کرتے ہیں تو یونیورسٹی لیول میں بھی پڑھائی جاتی ہے ٹھیک ہے؟ اور بی ایس پروگرامز میں بھی آپ کو یہی پڑھائی جاتی ہے ٹھیک ہے؟ بلکل ٹو دہ پوائنٹ ہے سیلف سٹڈی کے لیے ایتھانٹک بوک ہے آپ سیلف سٹڈی کر کے اس کو ایزلی پاس کر سکتے ہیں کوشش کریں اس کو کم ٹائم دیں لٹریچر اور ہمارے پاس جو ہے لینگویسٹک کے میرا نہیں پتا کہ پیٹرن میں سے حساب سے کتنے ایم سی کیوز جو ہیں لینگویج میں سے آتے ہیں لیکن بیس جو ہے اس کی وہ لٹریچر ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس گریمر ہی ہے ٹھیک ہے؟ لٹریچر میں ہمارے پاس ہسٹری کبر ہونی چاہیے زیادہ تر فوکس ہمارا ہسٹری پر ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایم سی کیوز کی طرف میں آ رہا ہوں ایم سی کیوز میں سے کون سی بک جو ہے ہمیں یوز کرنی جائے ٹھیک ہے؟ اس میں ہمارے پاس بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں گریمر بھی ہے چپٹر سیون پر فنیٹکس ہے فنالوجی ہے ورڈ فارمیشن ہے مرفالوجی ہے ٹھیک ہے؟ جو بہت زیادہ ڈیفٹ میں لکھی گئے ہیں اور آپ سیلف سٹڈی کی مدد سے اس بک کو ایزلی کور کر سکتے ہیں اگر آپ فلی پرپیرڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی جس سرسلی کر لیں تاکہ آپ کے لئے یہ بینیفیشل ہو نیکسٹ اب ہم آتے ہیں اپنی ایک اور بک کی طرف ایمپوریم کی بک ہے انگلیش لینگویج اور لٹریچر ایم سی کیوز ٹھیک ہے؟ نواز خالد کے لئے کیو ہی ہے؟ انڈیا میں میں اس کے لئے بہت ساری بکس جو ہے وہ پبلیشن ہیں لیکن ہمارے پاس یہ ایشو چل رہا ہے کہ یہ جو ایمپوریم کی بک ہے اس میں ایگزیسرپیٹ مستیکس ہیں ابنڈنٹ مستیکس ہیں تو کیا واقعی سچ ہے؟ جی یہ بلکل واقعی سچ ہے اور یہ میں نے سیلف سٹڈی کے ذریعے چیک کیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مستیکس ہیں ٹھیک ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی مستیکس ہیں تو پھر میں نے کہاں سے چیک کی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں پہلے پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ملٹیپل چوئس قویسٹنز بھی ہیں نیو ایڈیشن میں ہمارے پاس وکیابریٹ گریمر بھی لنگویسٹک جو ہے ایمپوریم میں کیا گیا ہے ایڈ کیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کرونالوجیکل آرڈر کی مدد سے یہ بک لکھی گئی ہے ٹھیک ہے؟ کرونالوجیکل پہلے ہمارے پاس جیفری چاوسر کہہ رہا رہا ہے فرام چاوسر ٹو میلٹن ہے پھر رائیڈن ٹو پاپ ہے پھر پری رومانٹکس رومانٹکس ہے مطلب یہ ایک اپنے سیکوینس سے چل رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ہمسکیوز میں بہت زیادہ مسٹیکس ہیں لیکن اس کے لئے بھی میرے پاس ایک سلوشن ہے جس کی مدد سے جو ہے آپ اس کو سوالف کر سکتے ہیں اتنی زیادہ مسٹیکس نہیں ہیں ویسے مطلب اگر فیفٹی کویسٹینز ہیں فیفٹی ایمٹی کیوز ہیں فیفٹی میں سے راؤن اواؤوٹ پانچ چھے جو ہیں وہ غلط ہیں ٹھیک ہے ہر ٹیسٹ میں تو اس کے لئے سلوشن یہ ہے کہ یہ جو بک ہے یہ کاپی پیسٹڈ ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس گوگل پر جائیں آپ گوگل پر ٹائپ کریں کمپیٹیٹ ڈاٹ کام ٹھیک ہے میں اس کو لکھ دوں گا بعد میں کمپیٹیٹ کی ویب سائٹ ہے جس میں ہمارے پاس ایم سی کیوز سیریز چال رہی ہے اور یہ ساری کی ساری بک ادھر سے کاپی کی گئی ہے اور پیسٹ ہی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ جو پوائنٹس ہیں انہوں نے خود جوز کی ہیں اور وہ وائی و واکس ہے انگلیش لیٹریچر میں اینڈ دے اینڈ ہمارے پاس بہت کچھ اس کے لئے لکھا ہوا ہے فارہ مومنٹ یہ ہے ہمارے پاس لانگ ڈیز جرنی انٹو نائٹ جو ہے یوجین آنیل کی لکھے ہوئی ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس اس نے نام لکھ دے ہیں ہمارے پاس کیریکٹرز کے پلے کی سمری ہے پھر اس کے ایم سی کیوز وغیرہ ڈال دی ہیں بہت پہنی فیشل ہے اگر آپ کو مل سکتی ہے اس کو ضرور لیں لیکن ایک شرط پر اور وہی شرط یہ ہے جب بھی آپ ٹیسٹ کرنے بیٹھیں ٹھیک ہے ٹیسٹ کرنے بیٹھیں کمپلیٹ کوئیسٹن لکھیں ٹھیک ہے جو کوئی بھی کوئیسٹنز ہے جو غلط ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے ہوسیٹ دی پراپر سٹیڈی آف مینکائنڈ اس مینٹ سہر سی بات ہے یہ تو الیکزنڈر پاپ نے ہی کہا ہے یہ پڑھو ہے اگر اس چیز کا کوئیسٹن ہمارے پاس ایشو آ رہا ہے کہ یہ ایم سی کیو سٹیک ہے یہ غلط ہے تو اس کو کریکٹ کرنے کے لئے ہم نے جسٹ یہ کرنا ہے جسٹ گوگل پر جائیں اوپر اوپر لکھیں ہوس ہے پراپر سٹیڈی آف مینکائنڈ سرچ کریں اوپر اوپر کمپیٹر ڈاٹ کام کی ویب سائٹ آئے گی جہاں سے یہ پوری بوک کاپیڈ ہے اور یہ نہیں بلکہ مارکیٹس میں جتنی بھی بوکس ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کاپی پیسٹ کی گئی ہیں اور کاپی پیسٹ کے ذریعے یہاں میں یہ والی بوکس ملی ہیں تو بیٹر ہے اگر آپ کے پاس فیسیلیٹیشن ہے نیٹ کی تو اس کو یوز کریں اور نیٹ کی مدد سے پریپریشن کریں لیکن ان چیزوں کو پڑھنا ضروری ہے جس میں ہمارے پاس رینن مارٹین آ جاتی ہے بیئر مولے کا ہے اور پھر جارجولے کی سٹیڈی آف لینگویج ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا پیسے ہیں تو یہ یہ والی بوک ضرور پائی کریں اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں ایم سی کیوز کے علاوہ جس میں مسٹیکس نہیں ہیں جو میں سیلف سٹیڈی کے لیے یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے سو دیکھ اس آل فار ٹوڈے خوپ سو آپ کو ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہوگی کومنٹس پہ بچائیں بتائیں اگر آپ کے کوئی اور ایشیوز ہیں اگر کسی اور کے ریگارڈنگ ویڈیو بنانی ہے تو میں اپنا ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سیلف ایکسپیرینس کے ذریعے ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ جو ہے کسی بھی چیز کا آپ کے لیے گوگل یا یوٹیوب کی مدد سے میں جو ہے کچھ نہیں بناتا خود جو پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ پروائیڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور on the behalf of you مجھے یہ ریکمینڈیشن ملتی ہیں اوکے so that is all for today we will be meeting in the next video thanks for watching